بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی پہلی کلاس کا یہ دوسرا پارٹ ہے برطانیہ انقلاب 1650 کی سنی برطانیہ میں بادشاہت کا نظام جاری اور ساری تھا اور بادشاہ جو ہے آپ کو بتایا کہ اپنی مرضی اکیلے چلایا کرتے ہیں اور یہ سلسلہ بہت زمانے سے برطانیہ میں چل رہا تھا کہ بادشاہت ہی کا دور تھا اس زمانے میں اولیور پرنبل نامی ایک شبز نے اپنی ایک فوج تیار کی اور بادشاہت کے خلاف آواز اٹھائی اس زمانے میں چارلز اول جو تھے وہ برطانیہ کے بادشاہ ہوا کرتے تھے اولیور پرنبل کی جو فوج تھی اس نے چارلز کی فوج کے ساتھ جنگ کی آخر میں چارلز اول کو اپنی جان سے ہاتھ ہونا پڑا اور اولیور جو ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے یہ بہت بڑی تبدیلی تھی برطانیہ کے اندر جو آئی اولیور پرنبل نے جو ہے پارلیمنٹ کا نظام بنایا اور اختیارات جو تھے وہ پارلیمنٹ کو دیئے گئے یعنی کہ کوئی ایک آدمی اپنے حکم نہیں چلائے گا بلکہ پارلیمنٹ کے اندر اختیارات جو بٹے ہوئے ہوتے ہیں اور بہت سارے افراد مل کر ایک حکومت کو چلاتے ہیں تو برطانیہ میں یہ اختلاب آیا اور اس میں انہوں نے جو ہے وہ پارلیمنٹ قائم کی اور اس پارلیمنٹ کے ساتھ جو ہے پھر اختیارات کا استعمال ہونے لگا آس پاس کی ممالک نے بھی یہ دیکھا کہ یہاں پر جو ہے بادشاہت کے اختیارات ختم ہو گئے تو ان لوگوں نے بھی اپنی کوششیں شروع کر دیں پھر صلات انقلاب کی ہم بات کرتے ہیں سترہ سو ایسنی میں مسلمانوں سے یورپنز نے انگریزوں نے بہت کچھ سیکھا ان سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس میں جو ہے وائس فرو لیب ہے پنچکی ہے کتب نما ہے حالات جرائی ہے بہت ساری چیزیں مسلمانوں سے سیکھ چکے تھے لیکن سترہ سو ایسنی میں جو خاص خاص چیزیں ہوئیں ان میں پرنٹنگ پریس دوربین سلائی مشین ریلوے سڑکیں ٹیلی فون ٹیلی گراف اور بہت ساری چھوٹی بڑی اجادات ہیں جس سے یہ پوری صدی مزین ہو گئی اور دنیا میں تیزی کے ساتھ جو ہے وہ سنتی انقلاب آیا اور اس سے جو ہے وہ ترقی کی طرف بہت زیادہ انسان آگے بڑھا تو یہ انقلاب جو ہے وہ بہت اہم انقلاب ہے جس نے کئی قوموں کو جو ہے وہ مال کے معاملے میں بڑا نوازہ ہے ہم اس کے بعد بات کرتے ہیں فرانسی سے انقلاب سترہ سو نوازی اس لیے میں آیا یہ فرانس میں دو بڑی طاقتیں تھیں ایک تو کلیسہ چرچ دوسرا بادشاہ یہ دو بڑی طاقت ہوا کرتے تھے کلیسہ نے بھی اپنی طرف سے چرچ کے جو انتظامات تھے اس میں بھی یہ ہوا کہ جو پادری ہوا کرتے تھے انہوں نے اپنی منمانیاں کی اور عوام کو بہت لوگتا پھر بادشاہوں کا بھی طریقہ یہ تھا کہ وہ بھی عوام کے ساتھ بڑا دلو کا سلوک کرتے تھے ان کی حقوق ان کو نہیں دیتے تھے ٹیکس پہ ٹیکس لگایا جا رہے ہیں اور ان کو بھوک کی طرف اور بدھالی کی طرف بڑھاتے جا رہے ہیں ان تمام چیزوں کی وجہ سے عوام جو تھے وہ فرانس کے بہت زیادہ تنگ آ چکے تھے اور پھر جو ہے اس دور میں ایک بڑا انقلاب آیا کلیسہ اور بادشاہ دونوں کے اختیارات جو تھے وہ ان سے عوام نے بغاوت کی اور فرانس میں ایک بڑی تبلیلی آئی ان تمام چیزوں کو ہم دیکھیں تو ہمارے پاس اگلا ایک انقلاب آتا ہے سترہ سو چھیتر سے لے کر سترہ سو ترہ سی اس میتر امریکی انقلاب کی بات ہم بعد میں کرتے ہیں اس کے حوالے سے لیکن اس میں ہم پہلے یہ چیز دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے اندر برطانیہ اور فرانس دونوں نے نو آبادیات قائم کی یہاں پہ افریقیوں کو لائے ان سے بھی ٹیکس لیتے رہے ان کے ساتھ بھی بس ضرور کی کرتے رہے پھر جارج واشنگٹن کی قیادت میں ستر سب پچھتر میں فوش تیار کی گئی اور جیفرسن نامی آدمی نے اعلان ارزادی کیا اس کے بعد وائٹ ہاؤس کا قیام ہوا اور امریکہ میں ایک مستقل تبدیلی آئی اور یہ تبدیلی فرانس اور انگریزوں کی لڑائی کو دیکھتے ہوئے امریکہ کی عباب نے شروع کی اور انہوں نے اپنے آپ کو ایک غلامی سے نکالا اب یہاں پر آپ دیکھیں بیٹا کہ میں نے جو آپ کو پیچھے چیزیں دی ہیں کہ کن کن وجوہات کی بنا پر انقلاب آتے ہیں تو ان چیزوں کا بد نظر رکھیے گا جب بھی انسانوں کے حقوق لوٹ جاتے ہیں جب تک ان کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے تو انسان کی اللہ تعالی نے خلیفہ بنایا ہے اور خلیفہ اپنے حقوق لینا جانتے ہیں تو لہٰذا امریکہ میں بھی جو ہے جب انگریزوں نے اور فرانس والوں نے ظلم کیے تو امریکہ کی عبام خاموش نہیں رہی اور پھر انہوں نے اپنے حقوق کے لیے جنگ لڑی اور اس جنگ کے بعد جو ہے انہوں نے ایک نئی حکومت قائم کی اور انگریزوں کو اور فرانس والوں کو جنہوں نے نوع آبادیات قائم کی دی تھی ان کے خلاف ایک محاس کھڑا ہوا اور امریکہ کے اندر تبدیل ہی آئی وائٹ ہاؤس بنا اور یونائٹڈ سیٹ آف امریکہ کے نام سے اس ریاست کا نام رکھا گیا جورج واشنگٹن پہلے سے